نمیادی نظیر کا فی نظر مسلے تو نمچھد پیدا جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رعوفنا و نورنا و ملجانا و مؤوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ربی الاکبل کی سپیشل ٹرانسمیشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہ ساری کائنات حضور ہی کا صدقہ ہے اور ساری کائنات حضور ہی کا صدقہ گاتی ہے حضور ہی کا صدقہ کھاتی ہے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ جس کا کھائنا پھر اسی کے گیت گایا تو ہم یہاں سرکار ہی کے گیت گا رہے ہیں زمانے بھر کا یہ قائدہ جس کا کھانا اسی کا گانا نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اسی زمرے میں شامل ہوتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک ملاد مصطفیٰ کا اصل پیغام پہنچے کہ ملاد مصطفیٰ ہے کیا آنے والے وقتوں میں آنے والے دنوں میں ہم اور ملاد مصطفیٰ کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے آج کے ہمارے معزز مہمان یقین مان یہ بہت خوبصورت پینل ہے استاد العلماء پہلی مرتبہ ہمارے اس پرگرام کی زینت بنے ہیں ان کے آنے سے یقینا ہمیں برکت ہوگی ان کے آنے سے ایک روحانیت سی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ استاد العلماء ہے میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کیسے مزاد خیریہ سے ہیں آپ کی دوائیں اللہ کا پہلہ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں حضرت ہمارے ساتھ دوسری اس وقت جو ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے موجود ہیں نورِ ہدایت میں آپ مفتی صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں بڑا پیارا انداز ہے یقین مانی ان سے جو سوال کریں بڑا قیمتی جواب ملتا ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شالزی دامت برکاتہ ملالیہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کیسے مزاد خیریہ سے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ حضرت آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ملاد مصطفیٰ کی ٹرانسمیشن ہے اور ناتخواہ نہ ہو تو مزہ پھیکا پھیکا سا ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ آج بہت پیارے مہمان مختلف ٹی وی چینلز پر حضور کی سنا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز بھی ہے اور باتیں بھی بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں چہرے پر مسکراہت بھی رہتی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ یوں ہی مسکراتا رکھیں میری مراد اور سید بھی ہیں سید ریحان انور صاحب ریحان بھائی اسلام علیکم وعلیق و السلام و رحمت اللہ کیسے مزاد خیریہ سے ہیں الحمد بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کیسے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے اتنی عزتیں دینے کے لیے آپ کا شکریہ آپ ماشاءاللہ سید بادشاہ ہیں آپ کے آنے سے انشاءاللہ بھی ہم آپ سے حمد بھائی تعالی بھی سنتے ہیں تو ناظرین بقاعدہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو میں سید ریحان انور صاحب سے کہوں گا اپنے خوبصورت آواز میں حمد بھائی تعالی پیش فرمائیں تیری شان اممہ نوالہ اللہ تیری شان اممہ نوالہ اللہ جل 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 تیرا فضل و بدل ہے بے باہا نہیں ہو شکا تیرا حق ادا نہیں ہو شکا تیرا حق ادا مجھے رکھنا حشر میں سلخ رو مجھے رکھنا حشر میں سلخ رو اللہ جلہ جلالہ اللہ جلہ جلالہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو اور میرے لب پہ ناتے جناب ہو کہ نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو اور میں رہوں حضور کے رو برو میں رہوں حضور کے رو برو اللہ جلہ جلالہ میں رہوں حضور کے رو برو کیا خوبصورت دعا ہے اللہ رب العزت جی جی ہمارا اساسہ یہی ہے حمد بھائی ہماری یہی دعا ہے بے شک اللہ رب العزت ہم سرکار کی صلاح کرتے ہیں آخرت میں بھی ہم سرکار کے ساتھ رہے ہیں بے شک کیا ہی بات ہے آخرت میں بھی سرکار کے ساتھ اور قبر میں بھی جائیں سرکار کا دیدار ہو اس سے بڑا اور مقام ہے ہی کیا یہی تو مقام ہے اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے سارے موضوعات خوبصورت ہوا کرتے ہیں آج کا موضوع ہے اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کرنا کیا سرکار ہی کی اطاعت کرنا ہے اگر سرکار کی کوئی اطاعت کرتا ہے کیا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے بہت سے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں آپ کے ذہن کے سوالات بھی میں کوشش کروں گا علماء اکرام سے پوچھ سکوں تاکہ علماء اکرام یہاں تشریف لاتے ہیں جواب دینے کیلئے اور کیا خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں پہلا سوال میں علماء صاحب کی خدمت میں رکھوں گا استاد العلماء ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت ارشاد فرمائیے گا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اپنے پاک قلام میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتویع اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو مومن ہو نا شرط اگر مومن نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو کتنا ہی نیک عمر کریں وہ سب ضائع ہے فضلی ہے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت اپنے پاک قلامہ ارشاد فرماتے ہیں مَایُوتِي رسول فقد اطاعت اللہ جس نے بھی رسول کی اطاعت کی گوئے کہ اس نے اللہ رب العزت کی ہی اطاعت کی مشہور واقع ہے سیدنا علی شیر خدا قرم علی وآجر کریم جو کہ جن کے بارے میں شاہن شاہِ معشوقان سلطانِ حسینانِ عالم صلی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا مدین تیرمِ وآلی ان باب ہوا کہ اگر علم کا شہر ہوں تو میں ہوں اور اگر علم کے دروازہ ہیں تو سیدنا علی شہر میں داخل ہوگے تو دروازہ کھٹکٹا کر دروازے سے داخل ہونا ہے تو وہاں تب اندھر آسکتے ہیں جی تو اسی طرح علی شیر خدا کا کہ جھولی کی جھولی میں شاہن شاہِ معشوقان سلطانِ حسینانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہت فرما ہے آپ آرام فرما رہے ہیں کسی غزبہ سے موقع باپسی پہ تو سر مبارک سیدنا علی شیر خدا حضرت کے جھولی میں رکھا ہوا ہے تو آقا علیہ السلام کارو کے انوار سامنے ہیں سیدنا علی شیر خدا کی آنکھیں ہیں اور دید کرتے جا رہے ہیں سبحان اللہ اور سہر نہیں ہو رہے ہیں جیسے کسی شاہر نے کیا خوب فرمایا تیرے حسنِ سرمدی کا تیرے حسنِ سرمدی کا ہی عجیب تر نظارہ نہیں روح سیر ہوتی تیرے ذکر کرتے کرتے سبحان اللہ اور یہ آجز مسکین جس کا تخلص جامع ہے یہ تو اس شاہر سے بسد عدب و اترام بسد عز و نیاز تھوڑا سا اضافہ کرتے کرتا ہے نہیں دید سیر ہوتی تیرے دید کرتے کرتے نہیں دید سہر ہوتی تیر دید کرتے کرتے تو دید کرتے جا رہے ہیں اور جو وصال کے لمحے ہوتے ہیں جی نہیں بھر رہا جی نہیں بھر رہا کہ جیسے کسی شاہر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ وصال کے لمحے کتنی جلدی گزرتے ہیں کہ سنت الوصال سنت و سنت الفراک سنت کہ وصال کا پورا سال ایک لمحہ لگتا ہے اور فراک ایک لمحہ پورا سال لگتا ہے تو آپ دید پر دید کرتے جا رہے ہیں اور دید سے آپ کی آنکھیں سہر نہیں ہو رہی یہاں تک کہ سویج غروب ہو گیا آپ ناصر کی نماز نہیں پڑی تھی سویج غروب ہو گیا تو سن علی شریف خدا کیونکہ نماز السلات المیراج المیراج ہے اور میراج میں کیا ہوتا ہے دیدار علائی ہوتا ہے اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو نماز تو ہے وہ جس میں رب کا دیدار ہوتا ہے یا کم از کم یہ تصور ہو جس کے سامنے میں قیام کر رہا ہوں جس کے سامنے سر بسوجود میں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے تو آپ کی آنکھوں سے چشمانے مبارک سے آنسوں نکل آئے تو آقای دو عالم نور مجسم سلطان حسنال عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمائے علی آپ کو کونسی چیز رولا رہی ہے آپ کے رونے کا وجہ کیا ہے رونے کی وجہ کیا ہے رونے کا سبب کیا ہے تو سیدن علی شرح خدا عرض کنا ہوئے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ فیدا کا بیوم نہیں کہ آپ نے تواصل کی نماز پڑھ لیتی تو فقیر نے نہیں پڑی ہم نے نہیں پڑی فرمائے علی آپ قضا پانا چاہتے ہو یا ادا پانا چاہتے ہو کیا منظر ہوگا جو مزہ ادا میں وہ قضا میں کہاں بے شک جو مزہ ادا میں سرکار عطا کریں گے سبحان اللہ کہ شریک محفظ تو نتا قصور تیر ہے کہ میرا شریک محفظ ہوں تو اور مزہ ہے بعد نگر قضا ہوتا اور مزہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی عدا میں تو کچھ اور مزہ ہے عدا پڑھنا چاہتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس جو موم سے بھی نرم ریشم سے بھی نرم اٹھا دیئے اور عرض کی اللہم انہا علیان فی طاعت کا وطاعت رسول کا فرد دلائی شمس یا اللہ تیری بارگ اقدس میں یہ یدلہ و علیہات صبحاں یدلہ و علیہات سبحان اللہ آپ نے صحیح فرمایا یدلہ و علیہات کے آقا علیہ السلام کوئی کام ہاتھ سے کریں تو عرب فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اگر کئی کنکر پہنے فرمایا حبوب آپ نے نہیں پہنے کی ہم نے پہنے کی ومارا مہت ایزنا مہت سبحان اللہ تو فرما ہے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا فنوبرداری میں تھا کہ رسول کا خیال رکھنا ہے حقیقت میں اللہ کا خیال رکھنا ہے سبحان اللہ تو اللہ فاق نے ارشاد فرمائم بہت تیری دعا قبولی قبول ہے اے سورج واپس پلٹا تو سورج واپس پلٹایا اور بلکل پورے عالم رنگ و بوب ہیں وہ روشنی پھیل گئی سب لوگوں نے دیکھ لیا منظر کے سورج نکل آیا آپ نے نماز پڑھی تب جا کے غروب ہو یہ ہی اطاعت رسول میں مفتی قدرت اللہ صاحب کی بارہ میں ارشاد فرمائیے گا جیسے اللہم صاحب نے ارشاد فرمایا قرآن کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ حدیث کی روشنی میں کچھ اور ارشاد ہو جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کے حوالے سے کیا ارشادات فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن 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 اللہ مصالح علیہ وسلم اللہ محمد و علیہ وسلم حامل بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اپنے پرگرام میں آنے کی سعادت بخشی ہے آپ کا شکریہ یقینا یہ آپ کے پرگرام میں حاضری جو ہے وہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ علماء کی عزت کرتے ہیں اور علماء کی عزت کرنے والے سے اللہ تعالی بھی محبت کرتے ہیں تو گوئے آپ اللہ تعالی کے جو ہے وہ پیارے بندے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے جو موضوع آپ نے چوز کیا ہے یہ انتہائی بہت خوبصورت موضوع ہے بلکل اور اس کی وسط جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اطاعت رسول سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ان کا کرنا یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے بے شک اور جن کاموں سے منع کی ہے ان سے رک جانا یہ یہ بھی اطاعت رسول اور اللہ تعالی کی اطاعت میں آتے ہیں یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اطاعت کے بارے میں فرمان ہے بخاری شریف کے دید سے مبارکہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من عطا محمد فقد عطا اللہ ومن عصا محمد فقد صلی اللہ کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے اپنے آنے والے غلاموں کا یہ پیغام دیے دیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے وہ رب کا بھی مطلوب ہے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہے اور جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا نہ فرمانے کی اس نے اللہ کی نہ فرمانے کی جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نراز کیا اس نے اللہ کو نراز کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مردود ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی مردود ہے کیوں اس لیے کہ زبان اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے زبان میری ہے لیکن کلام میرے رب کا ہے یہ لب میرے ہے لیکن بولی میرے مالک کی ہے یہ ہاتھ میرے ہیں یعنی طاقت اس میں اللہ کی ہے یہ آنکھیں میری ہیں لیکن بسارت اللہ کی ادا کی ہوئی ہے یہ کان میرے ہیں لیکن سماعت اللہ کی ہے جسم میرا ہے لیکن اس کے اندر قوت اور طاقت میری ہے رضا میری ہے جنت اللہ کی ہے اور نافرمانی میری ہے لیکن جہنم اللہ کی ہے مطلب کیا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ سے سمگیدات میں اپنی زندگی بسر کرے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی عبدی نمتی عطا فرماتا ہے اور جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے نراز ہوتا ہے اور جہنم اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے بخاری شریف کے اندر یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمام امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے میری فرما برداری کی اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے اللہ کو راضی کر لیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ جہنم داخلے کا سبب ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں پہ پہنچائی ہیں ان تمام تعلیمات کو اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعے حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز ہم بسار کریں یہی کامل اطاعت رسول ہے اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا مکم دیا ہم کماحک音 کاموں کو کرنے کی کوشش کریں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں اس یہی اطاعت رسول ہے اور اطاعت رسول حقیقت میں اطاعت خدا ہے جیسے علامہ صاحب نے ہمارے استاد محترم نے فرمائے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور سرخروی ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ پوشیدہ ہے بے شک حضرت بہت خوبصورت انداز میں چاہتا ہوں اس اطاعت کی بات ہو رہی ہے سرکار کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ اس پروگرام کی خوبصورتی میں اور اضافت کیا جائے حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سید ریحان انور صاحب ابھی جو آپ کے پروگرام کا محل جو یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے جو سرکار کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا کلام پیش کروں جس میں آپ سب کو مزا آ جائے گا تمام لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا وآلہ محمد مبارک وآلہ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشمی ماں کی مدنی اللہ ربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختمِ رسل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والیِ کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یا سین و مرزم مل و مدر سرت و اتاہا کیا کیا نئے القابر سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے ان کی جو امی لکبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا جی تو میرے آقا کی شان دیکھیں آپ کہ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت وہ موسین و غم خار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے قرآن پر آ جاتے ہیں کہ اللہ کا فرمان علم نشراح لکر صدرک منصوب ہے جس سے ورفانا لکر ذکرک جس رات کا جس رات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کہ وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے جو صاحب رفرف شب میں راج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے جو صاحب رفرف شب میں راج ہوا ہے اسرام امامات جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے سبحان اللہ وہ میرا نبی بے شک میرا نبی ہے بہت خوبصورت انداز میں سید ریحان انور صاحب حدیعنات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارا موضوع ہے اطاعت رسول میں علامت صاحب استاد العلماء حضرت سے سوال کروں گا حضرت رشاد فرمائے گا اطاعت رسول اطاعت کے شرعی معانے کے حوالے سے رشاد فرمائے گا یہ اطاعت عربی کا لفظ ہے اور یہ اطاعت یا اطاعت یا اطاعت سے مشتق ہے جیسے کہ میں اطاعت اور کرھن چاہے بہ خوشی سے ہو یا بے دل نہ ہو تو اسی سے بہبی افعال ہے اطاعت یتیو اطاعتن کسی کی نقش قدم پر چلنا کسی کی اطاعت کرنا کسی کی فعورداری کرنا کسی کا فرمان حکم ماننا جیسے کوئی لفظیمان ہی بھی ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا جیسے وہ چل رہے آپ چل رہے ہیں یعنی جس راستے پر وہ چل رہے اس راستے پر چل رہے ہیں اور اطاعت حقیقت میں آقا علیہ السلام کی ادام کو اپنانے کا نا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے ہر چیز مسخر کر دی اور مسخر ہمارے لئے تب ہوں گی جب ہم آقا علیہ السلام کی تمام اداوں کو کامل طریقے سے آسن طریقے سے اپنائیں کیونکہ حدیث پاک میں لَا يُمِنُ آَحَدْكُمْ حَتَّى أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَغَلَدْهِ وَالْنَاسِ عَجْمَئِنِ حَوْكَ مَا قَالِ النَّبِيَ کہ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا یعنی مومن تو ہیں کامل مومن نہیں ہے تو اصلا تو بات کامل کیا نا کامل چیز ملے تو مزا ہے ہر وہ چیز جس میں حفظلی ہے تو وہ کام کیا جائے تو حفظل ہے اور دین ہے ہی آداب و ترجیحات کا جس کو ترجیح زیادہ حاصل ہو اس کو مقدم کرو مثال کے طور پر مہمان آئے ہوئیں علماء کرام آئے ہوئیں اُدھر نماز کا ٹیم ہو گیا لیکن یہ مہمان کبھی کبھی آتے ہیں تو مہمان ہیں اور علماء کرام ہیں پہلے ان کی خدمت ضروری ہے بعد میں نماز اگر نکل بھی جائے جماعت چلی گئی تو انسان اس وقت اکیلے بھی نماز پاچھتا ہے یہ اس کا خلیفہ ہے ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی تغدو کر رہے ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں لیکن اتفاق سے جمعہ سے نکل گیا قضا ہو گیا ہم اپنی مکمل محنت سے اور پوری نیت سے جا رہے ہیں کہ ہم ضرور جمعہ کی نماز پڑھیں گے لیکن اتفاق سے ہمارے قبلت سے سستی کی وجہ سے جمعہ کی نماز رہے بھی گئی تو اس کا خلیفہ موجود ہے اسلام میں کتنے آسانی ہے تو اس کے جگہ ہم ضرور کی نماز پڑھ لیں تو عرض کر رہا تھا کہ کامل مومن وہی ہے جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ایسی اعتباہ اور فرداری کرے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک کامل مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ پیارا ہو جاؤں اس کے اپنے والد سے بھی بڑھ کر اپنے اولاد سے بڑھ کر اور تمام مخلوق سے بڑھ کر میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں اور یہ اتاعت کب ہمیں نصیب ہوگی اتاعت عدب سے نصیب ہوتی ہے اتاعت عدب سے نصیب ہوتی ہے کہ عدب پہلا کرینا ہے محبت کے قریب میں تو مولانا رمنا مطورد ہے بہت بڑے عالم پہ تو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوتا ہے صرف دو چیزوں کی وجہ سے انسان میں گماند پیدا ہوتا ہے ایک بہت بڑا علم ہو ایک بہت بڑا مال ہو تو زیادہ مالت پہ سے انسان میں صفحہ را جاتا ہے گماند آجاتا ہے غرور تقبر آجاتا ہے اور زیادہ بہت زیادہ علم ہو تو وہ اس علم پہ اگر عمل نہیں کرتا وہ اس علم کو اپنا یہ ذریعہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا علم ہے تو دوسرے پر مجھے بہتری حاصل ہیں تو وہ علم حقیقت میں اس کو جھکانے والے علم نہیں ہے بلکہ اس کو اکڑانے والے علم ہے اور ہر وہ علم چاہے وہ انگریزی ہو یا دینی ہو ہر وہ علم جو ہمیں انسانیت سکھا دے مسلمان سے محبت کنا سکھا دے انسان سے محبت کنا سکھا دے وہ حقیقت میں نافع علم ہے آقا علیہ السلام نے ایس علم سے پناہ مانگیا کہ اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں اس علم سے دور فرما جو نفع مننہ اللہ مہینہ نعوذ بکا من علم لا انفع ایسے علم سے ہمیں پناہ دے جو نفع نہ دے اور حدیث پاک میں بخارش ایک حدیث ہے اور دوسرے علم فی القلب فرما ہے کہ علم کی دو قسمیں ایک وہ علم جو زبان سے نکرتا ہے جیسے ہمارا ظاہر علم ہے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ظاہر علم یہ علم شریعت یہ لوگوں پر حجت ہے کل کلام کو یہ نہ کہہ سکے ہمیں اللہ رب العزت کا یہ پرگام پہنچا نہیں تھا یہ تو ہے حجت دوسرے علم وہ ہے جس کا چشمہ دل سے پوٹتا ہے جو دلوں سے نکلتا ہے اور حقیقت میں وہ علم دلوں کی دنیا تطبیر کر سکتا ہے دلوں کی دنیا بدل سکتا ہے لوگوں میں ایک انقلاب بھرپا کر سکتا ہے لیکن وہ تب ہوگا جب ہمیں اطاعت ہوگی جب ہمیں خود اطاعت ہوگی جب ہم خود مغشناس نہیں ہیں ایک کتاب ہے جس کا ہمیں ترجمہ کیا ہے افسوس کہ وہ ابھی تک پرنٹ نہ ہو سکی لبازم العبودیت فقیر محمد شاہ خانفی قادری اماخیر شریف زلد ریس مرخان وہ فرماتے ہیں بڑے آسان طرح میں مختصر شارٹ کٹ میں سمجھایا ہے کہ چار چیزیں ایک شریعت ایک طریقت ایک معرفت ایک حقیقت جو ظاہری علم پڑھتے ہیں یہ شریعت ہے یہ چھلکا ہے اس پر عمل کرنا اس علم پر عمل کرنا یہی طریقت ہے یہی سپریچولیزم ہے یہی مغز ہے اور یہی صوفیت ہے جب ہم کوئی مغز کھاتے ہیں چونس آم ہوگئے سبحان اللہ جوس پی لیا ہم گھر کھا لیے میٹھے کیلے کھا لیے بہت سی نیمت ہے اگر ہم اللہ کی نیمتوں کو کون کھانا شروع کر دیں تو وہ تو کونٹلس ہے شمار کر ہی نہیں سکتے بہت سی نیمت ہے تو یہ نیمتیں کھانے سے یہ روزانہ پہچان نصیب ہوتی ہے جیسے برزویر فرماتے ہیں ہمارے پاس بیٹا آیا جائے کرو آنے جانے سے پہچان نصیب ہوتی ہے اور پشتو کا ایک مشہور ایک کسی اشایت میں خوب کہا ہے کہ کہ محبت آنے جانے سے بڑھتی ہے کبھی آپ آئے کرو کبھی ہم آئے کرو اور ملاقات اگر کبھی کبھی ہو تو اور محبت بڑھتی ہے جیسے کہ سیدنا بھوریہ سے فرماتے ہیں کبھی کوئی ملاقات اگر کرو اس سے محبت بڑھتی ہے سبحانہ کیا بات ہے آپ نے عام اور انگور کی بات کی موہ میں مٹھاس آگئی ہے اللہ حب العزت اسی طرح یہ محفل ایسی ہوتی ہے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ آپ کوئی کھانے پینے کی بات کر دیں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ علماء اکرام ہوں گے ہم جیسے عام سی شخصیات ہوں گے کھانے پینے کی بات آئے تو چہرے پر مسکراہت آیا جائے کھانا اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت سے ہم بات کریں اطاعت کی سرکار بھی اللہ کی نعمت ہیں اللہ نے مومنین پر احسان کیا بہت احسانات کیے لیکن اللہ نے کہا بھی احسان جتایا نہیں لیکن سرکار کو بیچ کر اللہ نے فرمایا مومنوں میں نے تم پر احسان کیا بہت بڑا احسان احسان بھی نہیں بہت بڑا احسان کیا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے آنے والے پرگرامز میں میں ابھی اطاعت کی بات ہو رہی ہے ناظرین تو میں ان حسیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے حضرت ورشاعت فرمائی گا اصحاب اصحاب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی کس انداز میں اطاعت کیا کرتے تھے حضور کے سامنے اشارت فرمائی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا چلتا پھلتا نمونہ تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اشارت فرماتے تھے صحابہ اکرام اس پر جو ہے وہ عملی طور پر عمل کر کے دکھاتے تھے اور آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اشارت فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے چند باتیں چند نصیحتیں لے لے اور خود بھی اس پر عمل کریں اور پھر ان لوگوں تک پہنچا ہے جو اس پر عمل کرنے والے ہوں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ لے اسلام کی مجلس میں بیٹھا تھا تو کھڑا ہو گیا میں نے عرض کی آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میں حضرت مجھے بتائیں میں خود بھی عمل کروں گا اور آگے لوگوں تک بھی اس کو پہنچاؤں گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر پانچ نصیتیں مجھے فرمائیں سبحانہ ہے سب سے پہلی نصیت فرمائی کہ ابو حریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہی ہوگے سرکار کا فرمان ہے اللہ کے محبوس حضرت نے فرمائے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہی بن جاؤگے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا عمال سالیہ کرنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جانا اور گناہوں سے محفوظ رہنا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے ساری رات مسلح پر کھڑے ہو کر نفل پڑھنے والا شبہ داری کرنے والا اور دن کو اپنی نظر کی افاظت نہ کرنے والا یہ عبادت گزار نہیں ہے اس کے مقابلے میں ساری رات سو کر گزارنے والا اور دن کو اپنی نظر پر حیاء کے پردے بٹھانے والا یہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے جو بندہ بچتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو رزار خوشنیدی حاصل ہوتی ہے اس لئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیت شریف کا مفہوم ہے کہ جو جسم جو گوشت حرام کی خضا سے پروش پایا ہو جس جسم نے اس کے لئے جہنم کی آگے زیادہ مناسب ہے اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ بھی موجود ہو جب تک وہ لکمہ موجود رہتا ہے اس کا اصاب رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تو اس لئے یہ قرب کا ذریعہ سب سے ذرا یہ ہے کہ جب لکمہ حلال انسان کے دل میں جاتا ہے تو وہ نور بنتا ہے اور وہ نورانیت جب بندے کے باطن میں جو ہے وہ پھیلتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بندے کے دل میں جو ہے وہ جگہ اس کی بنتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے احکام پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے سبحان اللہ اگر بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ بھی ہو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا ملنا وہ یہ جو انسان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے جیسے حضرت علی المرتبہ سیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا جو بندہ میرے دیئے ہوئے تھوڑے سے رزق پر دنیا میں راضی ہو گیا کل قیامت والے دن میں اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاؤں گا اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے دنیا میں تُسے تھوڑا مختصر رزق دیا تھا لیکن دنیا کی تکلیفیں اور مصیبتیں تُنہیں برداشت کی میری رضا پر راضی رہا کبھی زبان پر شکمہ نہ لیا تو فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ تو تھوڑے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تیسرا فرمائے جو بندہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محمد صلوک فرمائے ابو حریرہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم کامل مومن بن جاؤ گے اور چوتھا عبا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند کرو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے اور پانچویں نصیت عبا علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ زیادہ ہسا نہ کرو زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں تو صحابہ اکرام کے اندر ایک جذبہ تھا کہ عبا علیہ السلام جو فرماتے تھے اس کو سنتے بھی تھے محفوظ بھی کرتے تھے اس پر عمل بھی کوشش کرتے تھے حضرت سیدتنا امہ دردار رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کس قسم کا بند ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے دردار کی ماں میں نے اکثر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ جب بھی آپ بات فرماتے تھے تو مسکراتے تھے تو میں یہ حضور کے سنت پوری کرتا ہوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ جذبہ تھا صحابہ کی اندر کہ حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کے ایک درزی نے دعوت کر دی تلاش کر کے کھا رہتے تو فرمائے اس دن کے بعد مجھے قدو سے محبت ہو گئی ہے تو یہ صحابہ کا حضرت عناس بن پاک صلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ تھا جو انہوں نے عملی طور پر دکھایا ہے آج ضرورت ہے اس دور اس عمر کی کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو عملی طور پر اپنا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے در شک اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے زیادہ ہسنا لیکن تھوڑے مسکرانہ سرکار کی سنت ہے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے انشاءاللہ پرگرام کے جیسے ہی پرگرام اختتام کی طرف ہوگا ناطم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی پرگرام کا اختتام ہوگا میں جاتے جاتے اپنے گیس پینل کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا استاد العلماء حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ سید رہان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ سب سے گدارش ہے آپ ہم سب کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھے گا ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سب سے گدارش اپنا خیال اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشدار سب کا خیال رکھے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لو جہاں سے دعا ہے میری ہاں بدو چشمیں تر اے چھلتے جہاں ہے میری ہاں بدوں چشمے تر التجاہیں میری ان کی فہرست میں ہم سب کا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو اور موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے نمیاتی نظیر کا نمیاتی 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 نمر جا جا